یہ جو بےہیائی پھیل رہی ہے نا جس کے روکنے سے اللہ نے مردوں کو حکم دیا یہ بہیائی پھیلانے والا کون ہے بولا اللہ بھائی آپ کی آواز نہیں جاری میری آواز جاری یہ اوپر خواتین یہ بےہیائی پھیلانے والا کون ہے اگر خواتین پردے میں نکلیں گی تو بار بار نظر کی حفاظت پر مرد مجبور ہوگا کتنی بڑی آزمائش ہے کتنی بڑی آزمائش ہے جب نکلو تو کوئی آ رہی ہوگی بند سے سمرتے ہوئے پھر بدنظری کا دل کرتا ہے لوگوں کا بتاتے ہمیں کہ حضرت بہت مصیبت ہے چار دفعہ توبہ کر چکے ہیں پانچوی دفعہ نہیں ہو رہا ہم سے ایسے کہتے ہیں لوگ تو یہ وبال کس پر آ رہا ہے عورت پر آ رہا ہے نا کیوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے بھول کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے گھرد رکھا ہے اگر وہ بلکل ایسے ہی ہو جائے نا تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی تو عورت کی ویلیو گر گئی ہے پہلے زمانے میں کیا ابھی ایک چھوٹا سبس واقعہ بتا کے میں ختم کرتا ہوں ہمارے ایک استاذ تھے وہ اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں پردہ بہت تھا اور بڑا پرانا واقعہ جب لوگ لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پتھان تھا وہ کہیں سفر کر کے گیا تو جس علاقے میں گیا وہ بھی پردے والا علاقہ تو کہہ رہے ہیں تین چار مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے تو پردہ اتنا تھا علاقے میں کہ کوئی عورت کسی کو نظر ہی نہیں آئی تو کہہ رہے ہیں جب وہ واپس آیا ہے نا اپنے گھر کی طرف تو گاڑی ایسے بھگا رہا تھا اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی عورت نظر نہیں آئی اس کو تو کہہ رہے ہیں اتنی سپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا ہمیں ڈر تھا کسی کھائی میں نہ گراتے ہیں ہم نے کہا کیا کر رہا ہے کہہ رہے بھائی میں نے اتنے عرصے میں عورت نہیں دیکھی مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ جو عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں اس سے مردوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت بولو نا بھائی ختم ہو رہی ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک ملفوظ کہا کرتے تھے کہ اگر مرد بازار میں نکلے اور اسے کوئی عورت نظر نہ آئے اور اسی طرح آفس میں بھی نظر نہ آئے اور ادھر بھی نظر نہ آئے تو ان کے الفاظ ہیں میں یہ الفاظ نہیں نکل کر سکتا لیکن ان کے بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں پھر لے دے کے تمہارے پاس ہی آئے گا وہ عورتوں سے کہتے تھے تمہارا میاں پھر لے دے کے وہاں سے آگا ہے کم مقت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ اپنی والی ٹھیک ہے اسی سے